بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرو اول اپنی عبودیت کو پہچانو دوم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تعلق رکھنے والوں پر محبت کو حرام کر دیا صادق وہ ہے کہ جب اس کو دیکھو تو ویسا ہی پاؤ جیسا کہ سنا تھا علماء کا تمام علم دو حرفوں میں محدود ہے عقیدے کی درستگی اور خدمت میں صرف حق کا لحاظ سب راستے بند ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے جو اس پر چلے منزل کو واصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانے اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے ازادی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عبودیت پوری نہ ہو خلق چار چیزیں ہیں سخاوت نصیحت شفقت اور الفت جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو عدب کی شرط گر جاتی ہے محبت سیرت سے ہے نا کے سورت سے توبہ کے تین معنی ہیں پہلے ندامت پھر عزم ترک اور آخر ظلم و خسومیت سے باز رہنا محبت خدا کی امانت ہے جو محبت کسی عیوز پر ہو اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب عیوز اٹھ جائے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچتا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و اتباہ ہے تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے